سسرال سمر کا آج کا اپیسوڈ شاکنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کا اپیسوڈ میں کچھ ایسا ہوگا جو آپ کو حیران کر دے گا آرہو سمر گھر تو ضرور پہنچ جاتے ہیں لیکن گھر کے باہر وہ دونوں کا ایک ایموشنل آپ کو سین دیکھنے کو ملے گا جہاں دونوں ایک دوسرے کے بچھڑنے کی وجہ سے کافی رو رہے ہوں گے اور اسی گم میں وہ گانا گا رہے ہوں گے دونوں کا ایک پیارا سا سانگ آپ کو سنائی دے گا جہاں پر گتانجلی دیوی جب یہ سنیں گی کہ دونوں بچے گانا گا رہے ہیں تو ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور وہ کافی گصے میں باہر آئیں گی ساتھ میں پورے پریوار والے بھی ساتھ آئیں گے اور اب یہ سوچیں گے کہ آج تو گتانجلی دیوی کا گصہ فوٹ پڑے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے گتانجلی دیوی بڑے پیار سے آرہو کے گال کو سہلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بیٹا اندر چلو اور ساتھی ساتھ وہ سمر کو بھی کہتی ہے کہ لڑکی تم بھی اندر چلو سب شوق ہو جاتے ہیں کہ سمر جانے کا ٹائم ہو گیا ہے سمر کو جو گھنٹے دیئے گئے تھے وہ سب ختم ہو چکے ہیں تو آکھر گتانجلی دیوی سمر کو گھر کے اندر جانے کیلئے کیوں بول رہی ہے آپ کو بتاتے چلے گی گتانجلی دیوی خود ہاتھ پکڑ کر آرہو کو اندر لے کر جاتی ہے اور سمر کو بھی اندر آنے کیلئے کہتی ہیں سب ہی لوگ شوق ہیں اب ایسے میں یہاں پر جو آرہو کے پتا جی ہے وہ ہاتھ جڑ کر مافی مانگ رہے ہیں کہ بچوں کو ماف کر دیجئے انہیں گانا نہیں گانا چاہیے تھا لیکن وہ ایموشنل تھے یہاں پر کہتی ہیں گتانجلی دیوی کوئی بات نہیں بچوں سے گلتی ہو گئی تو ہو گئی اب گتانجلی دیوی کا یہ جو روپ ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جانکاری دے دے کہ یہاں پر گتانجلی دیوی بڑے ہی شان طریقے سے سب کچھ کر رہی ہے اور ادھر ویوان کو ہسپٹل لے کر پہنچی ہے ریما جہاں ویوان کو ڈاکٹر اندر نہیں لے رہے ہیں اسے جگہ نہیں دے رہے ہیں لیکن وہ کافی گسے میں آ جاتی ریما اور ڈاکٹر کا گردن پکڑ لیتی اور کہتی ہے کہ میرے پتی کو اگر کچھ ہو گیا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہاتھی کیا فارم بھڑ دیجئے ہم انہیں آپریشن ٹھیٹر میں لے کر جا رہے ہیں اب ویوان کو لے کر آپریشن ٹھیٹر میں گئے ہیں ڈاکٹر لیکن ابھی تک گھر والوں کو نہیں معلوم ہے ادھر آ رہا اور سمر دونوں گھر کے اندر آ چکے ہیں گتانجلی دیوی نے آ رو سے کہا ہے کہ انہیں کچھ بات کرنی ہے آ رو سے اور پھر بڑے پیار سے ہاتھ پکر کر آ رو کو اپنے روم مل لے جا رہی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے سمر سے کہ سمر تم اپنے روم میں جاؤ دیکھنا اب یہ ہے کہ آخر یہ میٹھی چھوڑی جو گتانجلی دیوی ہے وہ کیا کرنے والی ہے